اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایس سے کے ساتھ میں ہوں گرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بڑے فیصلے پی سی بی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے چیرمن محسن نقوی کی سربراہی میں ہونے والے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائقہ کہنا ہے کہ جلاس میں منٹورز اور سیلیکٹرز نے شرکت کی تھی حالیہ خرابیوں کا ذمہ دار ڈیریکٹر انٹرنیشنل اسمان بہلا کو ٹھہرایا گیا پچز کی ذمہ داری ڈیریکٹر انٹرنیشنل کی ہے انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے شعبہ انٹرنیشنل کا نیا سربراہ لانے کا فیصلہ کیا ہے جلاس میں گفتگو کے دوران فیزیو کلیف ڈیکن سٹرنٹھ اینڈ کنڈیشنز کوچ ڈیریکٹ سائیمن کی گرگردگی پر بھی سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا ہے کہ عرصہ دراز سے ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں فٹنس کا گراف گر رہا ہے جلاس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز فٹنس کے میار میں بہت پیچھے ہیں اس پر کوئی کام نہیں ہوا خیال رہے کہ چیرمن پی سی بی محسن نقوی کی زیرہ صدارت پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی اور منٹورز کے جلاس میں محسن نقوی نے پہلے منٹورز سے الہیدہ مٹنگ کی اور پھر سیلیکشن کمیٹی کے عرقین اور منٹورز کے ساتھ مشترکہ ملکات کی جلاس میں ٹیم کی حالیہ کارگردگی اور کھلاریوں کی فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں سے چرن پی سی بی کو آگا کیا اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہی دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا اسسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرام سے دیکھنے کو ملیں گے تو بالکل وزیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دماؤں میں آدھ اس لی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ